سلام علیکم ناظرین حمید عباسی حاضر ہے آج ہم بات کریں گے کہ کل جو منارہ پاکستان میں ایک تاریخی جلسہ ہوا جس میں میاں نواز شریف نے تاریخی تقریر کی اور سب سے بڑی بات یہ کہ میاں صاحب نے فلسطین کے حوالے سے وہاں پر بات کی مضمت کی اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ چک جہتی کا ازار کیا اسی دوران مریم نواز نے بھی وہاں پر ایک فلسطینی جھنڈا میاں صاحب اپکڑایا اور میاں صاحب فلسطینی جھنڈے کو لہراتے رہے یہ جو سین تھا کل پاکستان کیا بلکہ پوری دنیا میں لوگوں نے دیکھا اور کل میاں نواز شریف کی محبت میں اور اضافہ ہوا کہ میاں واقعی محبت وطن ہیں انہوں نے پاکستان میں پہنچتے ہی اور وہاں پر بھی بیٹھ کر فلسطین کے حق میں بات کی اور مضمت کی کہ اسرائیل یہ جو وہاں پر قتل و غارت ہے وہ بند کرے تاں کہ وہ بھی سکہ سانس فلسطینی بھی سکہ سانس لے سکیں اس کے ساتھ اس سے پہلے چار سالوں میں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی تقریر ہوتی تھی خان صاحب سٹیج پر تقریر کرتے تھے تو وہ سٹارڈ ہی انتقام سے کہ میں میاں صاحب کو نہیں چھوڑوں گا میاں شباز کو نہیں چھوڑوں گا انہیں جیلوں میں ڈالوں گا ان کے ایسی اتار دوں گا کوئی ملکی صورتحال کوئی ملکی نظام کے حوالے سے بات نہیں کرتے تھے لیکن کل جب میاں صاحب نے تقریر کی تو انہوں نے بڑی آجزی کے ساتھ تقریر کی اور ملکی سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لئے کہا اور انہوں نے کل خان صاحب امران خان صاحب کا نام تک اپنی تقریر میں نہیں لیا اور یہی وجہ ہے کہ یہ بڑے سیاسدان کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے اپنے ملک کی بہتری کے لئے اپنی ملک کی فلاو بیبوت کے لئے بات کرتا ہے کل میاں صاحب نے جتنی بھی باتیں کی وہ لوکوں نے بڑے غور سے سنی اور لوکوں کے کل ایک امید جاگر ہوئی کہ میاں صاحب بھی ملک کو سنبالہ دے سکتے ہیں ملک سے بے رتگاری مہنگائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور یہ جو جلسہ تھا کل بہت ترحی جلسہ تھا وہاں پر مینارے پاکستان میں بھی جگہ نہیں تھی تل درنے کی جگہ نہیں تھی اور پورا لاہور جو پورے پاکستان کے شہروں سے جلوس آ رہے تھے وہ اس کی وجہ سے ٹرافک جام تھی اور سنگڑوں کی اتداد میں جلوس منارے پاکستان نہیں پہنچ سکے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میاں صاحب جب بھی اقتدار میں آئے میاں صاحب نے ملکی فلاو بیبوت اور عوام کو رلیف دینے کے لئے بات کی اور یہ میاں اپنے جو خان صاحب تھے یہ تو پونے چار سال ہمیں ڈراتے ہی رہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اس کو نہیں چھوڑوں گا اور ایک بھی بڑا کام وہ ملک کے لئے نہیں کر سکے عوام کے لئے نہیں کر سکے میاں صاحب نے جب بھی آئے انہوں نے میٹرو دین لوگوں کو سفری سولتے دیں اس کے علاوہ انہوں نے سی پیک دیا مختلف شہروں میں کارڈیالوجی یارالوجی اور ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا اس کے علاوہ سی پیک اور مطلب کہ میاں صاحب نے جب بھی آئے انہوں نے ملکی فیلا و بیبود اور عوام کے لیے سوچا کل جو انہوں نے تقریر کی وہ بڑی سلجی تقریر تھی کسی کو کوئی انہوں نے کوئی بات نہیں کی سب سلجے محول میں ہوا اور یہی ایک بڑے سیاسدان کی پچان ہے کہ جب بھی وہ تقریر کرتا ہے ملکی فیلا و بیبود اور عوام کے ریلیف اور عوام کی بہتری کے لیے بات کرتا ہے یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اس کو نہیں چھوڑوں گا اللہ کرے میاں صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں اسی طرح ملکی سسٹم میں بہتری لائیں اور ملک مزید مضبوط ہو اور دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے حمید عباسی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ